اسلام علیکم فرنڈز دیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو ہمارا یہ جو یوٹیوب چینل ہے ہو سکے تو اس کو سبسکرائب کی بھی کریں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ہمارا یہ جو چینل ہے یہ آپ دوستوں کے لئے خاص کر ان دوستوں کے لئے ہے جو دیری فارمنگ میں نیو ہیں تو ہماری ویڈیوز سے وہ بہت سارا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فیس بوک پہ ہمارا ایک گروپ بھی ہے اس کو آپ جوائن کر کے وہاں بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس کا نام یہ ہے کہ دیری فارمنگ لرننگ وید عمران عدیم ان پاکستان اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ آپ یہاں بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے گبن جانور کی دیکھ پال کیسے کی جائے اور ان سے فائدہ کیسے حاصل کیا جائے تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی پوری رہنمائی ہو سکے تو اکثر دوست یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے جانوروں سے زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کس طرح لے سکتے ہیں اس کا بڑا سادہ اور آسان سا جواب یہ ہے کہ اپنے جانوروں کو وقت دیں ان کی خوراک اور آرام کا خاص خیار رکھیں بالخصوص گبن جانور کے آخری تین ماہ اور بچہ دینے کے بعد پہلے تین ماہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ اچھی نسل کا جانور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چھے ماہ کا عرصہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کا جانور آپ کیلئے کتنا فائدہ من ثابت ہوگا اب آپ اپنے جانور سے کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں اس کا سارا دار و مدار صرف اور صرف آپ پر ہے اگر آپ اپنے جانور کی اچھی دیکھ بال کریں گے اس کے نتائج بھی مثبت ملیں گے لیکن اگر آپ لا پروائی کا مظاہرہ کریں گے اپنے جانور کی خوراک پر توجہ نہیں دیں گے تو اس کا خمیازہ بھی جانور کی ناکس صحت اور کم پیداوار کی شکل میں آپ کو ہی بکتنا پڑے گا جانور سے اگلے لیکٹیشن پیریڈ میں اچھی پیداوار لینے کے لیے گائے کو کم از کم دو ماہ اور بینس کو کم از کم تین ماہ کا ڈرائی پیریڈ ضرور ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنا دودھ خوش کر کے خود کو اگلی لیکٹیشن کے لیے تیار کر سکے اس کے برعکس کچھ لوگ بچہ دینے تک جانور کا دودھ نکالتے رہتے ہیں اور جانور کو اگلی لیکٹیشن کے لیے تیاری کا موقع ہی نہیں دیتے اور اگر وہ ڈرائی ہو بھی جائے تو یہ سوچ کر اس کو اچھے خوراک نہیں دیتے کہ اب جانور دودھ تو دینے ہی رہا لہٰذا اس پر رقم خرچ کرنا فضول ہے یہی وہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف جانور کی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے بلکہ ہونے والا بچہ بھی بہت کم زور ہوتا ہے اور جانور اگلی لیکٹیشن پیریڈ میں دودھ بھی بہت کم دیتا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اکثر اوقات کمزوری اور ناکست صحت کے باعث ڈیلیوری کے دوران جانور بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے کبھی جیر رک جاتی ہے اور کبھی جانور کو کیلشم کی شدید کمی کے باعث ملک فیبر ہو جاتا ہے اور جانور موت کے موں میں چلا جاتا ہے اگر آپ آخری تین ماہ میں اپنے گبن جانور پر زیادہ نہ سہی صرف دس ہزار روپے اضافی خرچ کر دیں تو یقین مانیں یہ دس ہزار روپے جانور کے بچہ دینے کے بعد آپ کو ڈبل ہو کر نہیں بلکہ ٹرپل ہو کر واپس ملیں گے کیونکہ جب آپ جانور کو اچھی خوراگ محیہ کریں گے تو اس سے اس کے دودھ میں بھی یقینی طور پر بہت زیادہ اضافہ ہوگا اسے ڈیلیوری کے دوران کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور پیدا ہونے والا بچہ بھی صحت مند ہوگا جانور کو بچے کی بدائش سے دو ماہ پہلے اور دو ماہ بعد تک عالی میاری خوراگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ چار پانچ ماہ جانور کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جس میں اس جانور کی پروٹیکشن اور صحت کے میار کو برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے بچے کے بدائش کے فوراں بعد بینس اور عام گائے جس کا دودھ بارہ یا چودہ کلو روزانہ ہے اس کے لیے سادہ فرمولہ جو ہر کسان گھر میں بنا سکتا ہے پیش خدمت ہے تو اس کو نوٹ فرمالی جئے گا پہلے تین دن اس کو تین کلو دودھ اور دو کلو چاول اس میں آدھا کلو گڑ شکر یا چینی اور ایک پاؤ ڈال ڈال تیل روزانہ تین کلو چوکھر میں ڈال کر دیں صبح اور شام کو تین کلو ونڈا دو کلو توری میں سو گرام ڈی سی بی پاؤڈر ہو تو بہتر ہے ونڈے کا دیسی فرمولہ درجہ زیل ہے کھل بنولا بیس کلو کھل سرسوں دس کلو مکہی دلیا باریک چالیس کلو چوکھر تیس کلو اس کے ساتھ روزانہ دو سو گرام بائی پاس فیٹ اور سو گرام کیلشم پاورڈر ڈی سی پی پاکستانی اور پچاس گرام مٹا منرلز دیں اور اس کے علاوہ جانور کو چوبیس گھنٹے صاف اور تازہ پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں تاکہ وہ جب چاہے اپنی ضرورت کے مطابق آسانی سے پانی پی سکے تو ان چیزوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں یہ برکل آزمائی ہوئی چیزیں ہیں تو آپ ان کو اپنائیں انشاءاللہ آپ فائدہ حاصل کریں گے ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ اور انشاءاللہ ملتے ہیں ویڈیو کسیات اللہ حافظ